آپ نے کہ اوپر کیس چل رہا ہے وہ نہیں پیش ہو رہے اس میں پھر بھی آپ ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں مدینہ کی ریاست میں ہی کیسے ہوتا ہے جیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل وادا صاحب کی طرف آنے سے پہلے پہلے جو پروید رشید صاحب کو یہ بڑا معصوم بنا کے پیش کر رہے تھے یہ وہی پروید رشید صاحب ہیں جن سے آج ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ بڑے ان کو اصولی سمجھ رہے ہیں انہوں نے استیفہ لیا تھا اسی پروید رشید صاحب سے ڈان لیکس کے موقع کے اوپر دوسری بات یہ ہے وہ غلط استیفہ لیا تھا غلط لیا برا لیا وہ ان کا فیل ہے نا انہوں نے فیصلہ کرنا تھا مردب یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا حکومت میں کچھ اور اور آپوزیشن میں کچھ اور یہ حکومت میں غلطیاں کرتے ہیں یہ پروید رشید سے اچھا سنیں صاحب آپ ایک اور چیز گلتے ہیں مشاہد اللہ صاحب سے بھی استیفہ لیا تھے انہوں نے مشاہد اللہ صاحب موسمیاتی تبدیلی کے مفاقی وزیر تھے انہوں نے بیان دے دیا جنرل زہیر الاسلام صاحب کے اوپر دھنے کے بیچے کون تھا جنرل زہیر الاسلام تھے انہوں نے اس سے بھی استیفہ لے لیا اور بیرون ملک لیا بیرون ملک تھے کا اگلی فلائٹ لے کر واپس آؤ وہ واپس آئے اور پھر ان سے استیفہ لے لیا جو کہ غلط کیا اس وقت مسلم لیا چلیں بات یہ ہے نا دائیں بھائی کالے بکرے ہوتے ہیں ان کی قربانیاں لیتے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے دیکھیں مسئلہ کیا ہے جو پروید رشید کا ہے کاشر صاحب جب ہم الیکشنز لڑ رہے تھے جب ہماری سکروٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک عام اترازات ہوتے ہیں اگر کوئی دس روپے کا بھی ڈیفالٹ ہے نا نا ایون کسی بجلی کے بیل کا بھی کسی سرکاری مد کے اندر کو پیسہ ادا کرنا ہے بھائی جان سن تو لینا یہاں پر پچانوے لاکھ روپے آدھا کرنا ہے پروید رشید صاحب نے کیا ہو گیا آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں مالے مفد دلے بے رحم دو ہزار آٹھ دن پروید رشید صاحب رہتے نہیں کمرہ نمبر پانچ میں دو میں پانچ دن کی بیٹی جو نہ ام اے نے تھی نہ ام پی اے تھی وہ رہتی رہیں گے پنجاب ہاؤس میں اس کے پیسے کب ادا کرنے چلے اچھی بات اب ریکووریوں کا موسم آگیا ہے کہ اگر الیکشن لڑنا ہوگا تو یہ پیسے ادا ہو جائیں گے اور یہ سپیشل آڈیڈ رپورٹ کے اندر آئی ہے وہ کہہ رہے تھے آج برمالہ کتنا جھوڑ بولڈر نے مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا متدد نوٹس جاری کیے گئے اور اس سے بڑھ کے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جس طرح پنجاب ہاؤس کا بے درے استعمال کیا گیا اکتوبر دوہزار انیس میں نوٹس جاری کیا گیا بھائی جن یہ سیکنڈ نوٹس لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کئی پہلے نوٹس ایشو ہوئے ہیں اس کے بعد تیسرا نوٹس بھی نکل آئے گا پھر ایک سپیشل آڈیڈ کروایا گیا پنجاب ہاؤس کا آپ کو پتہ کتنی کی واردت کی ہوئی ہے پنجاب ہاؤس پہ پی ایم نواز شریف کے نام کے اوپر چھے کروڑ پہ کے ڈیفالٹر ہیں نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز وزیر آدم ہاؤس سے فون آتا تھا کمرے بک ہو جاتے تھے بریانیوں کے کورموں کے مرگ چنوں کے جو ہے وہ بل ادا کرنے ہیں جو اس قوم کے پیسے سے دینے ہیں ہر طرف ڈیفالٹ ہر طرف جو ہے وہ نئی کرپشن کی کارنی ہر طرف دو نبری سن لے توبہ کریں یار خدا خوفی کریں تو سہینا پرویز رشید صاحب یہ فرماتا ہے کہ میں پیسے لے کر گھوم رہا تھا مجھ سے پیسے لینے کو کوئی تیاری سننے انہوں نے کیا کہا پھر اس کے بعد اس پر آتا نام نہا ڈیمانڈ کریئیٹ کی گئی جس کے بارے میں مجھے کبھی کسی کی طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی جالی ڈیمانڈ بنائی میں اس جالی ڈیمانڈ کو بھی قانونی تقاضی پورے کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے پیسے جمع کرانا چاہتا ہوں کوئی پیسے وصول نہیں کر رہا کیونکہ انہیں عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ یہ پیسے وصول نہ کریں تاکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر الیکشن کمیشن کے ذریعے مجھے انتخاب میں حصہ لینے سے روکا جا سکے دو ہزار آٹھ دن وہاں پر رہے ہیں کتنے دن رہے ہیں دو ہزار آٹھ دن سات سال وہاں پر گزارے ہیں دو سال ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے گزارے ہیں بھائی میں ایک رات رہوں نا اگلے دن پنجاب ہاؤس والا جو ہے وہ میرے سے اپنا ووچر لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھی بل ادا کرو آپ سے رات رہنے سے پہلے ادا کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ شہر کے بیچوں بیچ اسلام آباد کی پرائیمری لوکیشن میں بائیس سو روپے میں پینتیس سو روپے میں رات کون گزارنے دیتا ہے یہ تو موجے لگی ہوئی ہیں دکٹور پھٹو کا نظام چاہتا ہے یہ للے تللے جن کی وجہ سے چیخو پکار ہے درباریوں کی ہواریوں کی میں وارڈا صاحب کے اوپر آتا ہوں کیونکہ وارڈا صاحب کے اوپر بھی بہت سے جواب آپ نے دینے لیکن مفتہ اسمائل صاحب یہ جو نوٹس بیجے گئے یہ دوزار گیارہ سے پیسے جمع ہو رہے ہیں یہ دینے نہیں چاہیے تھے کیا وجہ ہے کہ اب یہ سامنے آگیا ورنہ کوئی نہیں دیتا پیسے آپ کے پنجاب ہے اس کے سر گزارش یہ ہے کہ سر آپ ہی دے دیں اٹی وٹی فیکٹریت اٹی تو اسی کو کر دیو کہو یار میں دے دیتا ہوں سر بس کریں دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک وزیر یہ وزیر تھے وفا کی وزیر تھے سترہ تک وزیر تھے فائنانس منسٹر صاحب کا فائنانس منسٹر نے پرویز رشید صاحب کو فائنانس کرنے سے انکار کر دیا یاد رکھے گا اور مفتہ صاحب نے اتنے رحم دل آتی دوزار تیرہ سے دوزار سترہ تک جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے گھر نہیں لیا تھا جو سب منسٹر کالونی سر جو نہیں لیتا اس کے پیسے جو اوپر کے بلز ہوتے ہیں وہ پھر بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں ایک لاکھ روپے اس کا بھی ملتا ہے آپ کو ہاؤس رنٹ ملتا ہے اور آپ کو جہاں بھی رہتے ہیں آپ کو دینے پڑتے ہیں کاشف بھائی آپ کو بہت کچھ پتا ہے لیکن مجھے جواب تو پورا دینے دے نا شکریہ تو انہوں نے گھر نہیں لیاوا تھا تو اس گھر کے ایوز یہ انہوں نے اس گھر میں رہتے تھے تو اس کا بھی منتلی رنٹ اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب اس میں رنڈ لینے میں کوئی مناتے ہوئی کر رہا ہے اچھا پرویر یہ تو انہوں نے ڈیلی بیسز پہ لگایا ظاہر ہے اگر آپ پورا مہینہ رہتے ہیں تو مہینے کے حساب سے دیتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ دیں پرویر رشید تو کہہ رہا ہے کہ میں بل جالی ہے میں کنٹیسٹ کروں گا لیکن ابھی میں پیسے دینا چاہتا ہوں یہ اچھا جالی بیسز پہ لی کا پیسے کون دینا چاہتا ہے میں ایک آنس بات کروں میرے پیگر وہ کنٹیسٹ کروں گا کہ میں تو رائی نہیں ہی میری کوئی پینڈنگ بل نہیں ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے بل دیا اور ابھی بل دیا اور انہوں نے کہا اب اس کو پتا تھا کہ اس کا سینٹ کا رومینیشن نہیں ہو سکتا تو اس نے کہا میں ابھی تو پیسے بھر دوں گا انڈر پروٹرس اس کے بعد میں کورٹ میں چلے جاؤں گا یہ سوچ رہا ہے اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کاشید صاحب آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست میں پرویز رشید تیس سال سے اسٹرالیس سال سے پاکستان میں سیاست کر رہا ہے پرویز رشید کیا ایک پیسہ کسی گر لے گا پرویز رشید کو اس کو اللہ لے گا کہ وہ بول رہا ہے مادیر نظر میں تو ایسی کوئی چیز میں نے پرویز رشید صاحب کی نہ کبھی دیکھی ہے نہ کبھی سنی کسی کی تیگھی ہے آپ جب پرویز رشید صاحب کی اپنی آپ بہت کر رہے ہیں پر 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 پر��라 آتے ہیں یہ وہ پارٹی ہے یہ وہ پارٹی ہے میری بات سکتا ہے اپر اٹن افس بھائی میری بات میری بات کمپلیٹ کرنے دیں آپ پلیز میری بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ پرویز رشید ہار ان کے کسی نہ کسی نمائندے کی کوئی نہ کوئی کہان نہیں ہے کسی نے فیصل وارڈے کو کبزہ کیا ہے کسی نے دو ازار اکڑ پر کبزہ کیا ہے یہ وہ پارٹی ہے جس نے اپنی بات کرنا جارہا ہے یہ وہ پارٹی ہے یہ وہ پارٹی ہے جس نے عبدالقادر کو ٹکٹ دی پارٹی ہے یہ وہ پارٹی ہے جس نے عبرو صاحب کو یہاں سے ٹکٹ دی ہے تو یہ کسی پاس کر سکتے ہیں بڑی بات چلتی ہے وہ ڈاکٹ